اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے فسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سنی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور اس میں ایک تیسری پیٹیشن ہماری پریزیرنڈ وامن ونگ پاکستان کول شاہزیب صاحب آقی بھی پیٹیشن پنڈنگ تھی یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے وامن اور نان مسلم کی ریزر سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی اور ہماری وہ ریزر سیٹیں جو گیارہ نان مسلم کی تھی اور سکسٹی سیون وامن کی سیٹ تھی یہ ٹوٹل سکسٹی سیونٹی ایٹ سیٹ دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا اس انٹائر پروسس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا اور لاوے سسٹینبل نہیں تھا ہم تروہ اٹھ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اسی سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھی جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا یہ ان کی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے چار مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو آلوکیٹ کر دی تھی وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروینشل اسمبلی میں بھی سندھ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز میں پنجاب سندھ اور نیشنل اسمبلی میں ومن اور نان مسلم نے اوت اٹھایا تھا جبکہ ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ سپریم کورٹ پیسلہ کرنے دے اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزر سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر منج کا آرڈر چودہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سپریم کورٹ نے سسپنڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹھ ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ یہ ہماری موقع کی تائید ہے ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ووٹ ہتانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوٹ اٹھایا ہے ریزور سیٹ پہ لیکن یہ انٹرودرز ہیں ان دی پارلمنٹ یہ انٹرودرز ہیں ان دی پروینشل اسمبلی لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ پیسلہ نہ ہوا ہو لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دے آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ سیونٹی ایٹ سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں چاہے وہ پروینشل اسمبلی میں چاہے وہ نشنل اسمبلی میں وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حق دار نہیں ہے الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی وہ اپنی ٹو ترڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے اس کیس کی فردر ہیرنگ انشاءاللہ تین جون کو ہوگی ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استعداد کی آ رہے تھے کہ ہم نے جو پیٹیشن فارم فوٹی پائی پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق پریزائیڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤن کیے تھے ریٹرننگ افسران نے آگئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاب کی نشنل اسمبلی میں ایک سو اسی سیٹے ہیں انشاءاللہ یہ ایک سو اسی سیٹے ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقع ایکسپٹ کر لیا ہمیں عدلیہ سے اعتماد عدلیہ پہ احترام ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پنڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداء کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس پہ پیسے لیں کریں ہمیں امید ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ جل سے جل پیسے لیں کریں ایک 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 اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو دیکھیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ایک بار پھر افرم کرتے اے جوی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس پیسے لے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں یہ آئینی نکتہ تھا آرٹیکل فپٹی ون کا اور آرٹیکل ون زیرو سکس کا اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا انشاءاللہ تعالی یہ فائنل بھی فیصل ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں وہ بلکل سارے سٹیٹس ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو فرشن دیا وہ پراسپیکٹیو لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے وہ پرانے والے وہ نہیں کھولے لہذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ایس پی سپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی اچھے جو بھی ہو جہاں تک آپ اپیل کہہ رہے ہیں اپیل اس میٹر میں اپیل نہیں ہوتی یہ پہلا ماری پیٹیشن ہے یہ ایک مرتبہ سنی جائے اس میں اگر ریویو فائل کرتے وہ الگ بات ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ابھی جو لیو گرانٹیوی وہ پوائنٹ ہوں گے نہیں دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس آینی تنمیم کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی موجود نہیں ہے اگر پہلے وہ ہماری سیٹھیں لے لیتے تو ان کے پاس ادر وائز آ جاتی ابھی ہمارے پاس یہ سیٹھیں آنی ہیں یا فور در ٹائم بینگ وہ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے رک گئے ہیں لہٰذا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں رہا دیکھیں میں پاٹی چیئرمن پاکستان تحریک انصاب کا موقع یہی رہا ہے ہم عدلیہ کو ازاد دیکھنا چاہتے ہیں انڈیپنڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہی ریزن ہے کہ جو جج صاحبان کا لٹر آیا ہے اس کو بھی ویگورس لی ہم کرتے ہیں ہم ججز میں فرق نہیں کرتے لیکن آئینی ترمیم کر کے پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے مچ لسکی آپ کنسٹیوشن میں امنڈمنٹ کریں ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی جج کو اس کے ٹرنیور میں ایکسٹنشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائف اے جو آئی ٹی اٹھاروی ترمیم کر کے یہ پہیسلیں ہو چکے تھے اور اس کے بعد ایکیس بھی ترمیم یہ میٹر آپ وہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا موقع پہ نہیں دیکھئے سپیکر اوت کی اوت کی بات نہیں ہے اس وقت جو ہم نے کہا تھا تو ہم پہ سپیکر کو ایک رائٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر اپنی مرضی سے ریزائن کیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اوت انہوں نے لیا ہے جو امین اے صاحبہ نے اوت لیا ہے لیکن جس آرڈر کے بنا پہ انہوں نے لیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر فرسٹ مارچ کا ہے اس لیے فرسٹ مارچ کا آرڈر تو دس ایکسٹنٹ سسپنڈ ہوا کہ وہ اب آہندہ پارلیمان میں اے وٹ میں سنی دیں گے